نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ ڈینک سٹیڑ سماچار سے اس سمیں ڈی ڈی سی چناف شل رہے ہیں اور چناف کے اندر آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے جو نیتہ ہیں وہ ہمیشہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں لوبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کام ہیں وہ سب سے پہلے کیے جائیں گے اب کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ سمیں سے دو چار سال سے دیکھیں یا دہرہ تین سو ستر کے بعد سے ہی دیکھیں تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر آوازیں اڑتی رہی ہیں اور سرکاروں نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ کریں گے کب کریں گے یہ تو ہمیں شاید ہمیں ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے یہ ایک پرشن ہے اور چنتہ کا وشے بھی ہے کہ یہ نیتہ جو ہیں شاید بورڈ بینک کے لیے ان لوگ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو حل نہیں کرتے ہیں ایشو بنا کے رکھتے ہیں تاکہ جب الیکشن ہو تو یہ کہہ سکیں کہ ہم کرنے والے ہیں اور کرتے تو ہیں نہیں ہم بات کریں گے آج پی ایچی ڈیپارٹمنٹ کی کوئی لگ بھگ اکسٹھ ہزار ساٹھ سے اکسٹھ ہزار لوگ ہوں گے جو ابھی تک یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پرمننٹ کیے جائیں گے اور ان کو بھی پو مونت سیلری جو ہے وہ ملے گی اور ان کے جو گھر میں ایشوز ہیں وہ سالو ہوں گے لیکن اب کیا ہوگے یا نہیں ہوگے اس کے اوپر باتچیت کریں گے اور باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں تنویر حسین جو سٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں کیزول لیور یونیٹڈ فرنٹ کے سر آپ کا سواگت ہے اچھا اب کافی لمبے سمیں سے آپ سبھی لوگ جو ہیں وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کہا گیا اور ہم نے جب بھی آپ کا انٹو بھی کیا جا پردرشن میں ہمیں کبھی ہم سے ملے تو آپ نے یہ ضرور کہا کہ ہم مل کے آئے ہیں نیتاؤں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ جینون ہے اور ہم اسے جلد حل کریں گے اب الیکشن ہو رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ حل کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھیں سب سے پہلے دیپا جی میں آپ کو بہت تھانس کرتا ہوں کہ اچھا اب پارٹڈ ایشو کو فرسٹ ڈسکس کرنے کے لیے جہاں پہ موقع دیا ہماری ٹیم کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ سکسٹی وان تھوزن جو ہے تمام ڈپارٹمنٹس میں ہیں جتنے بھی یہاں کے ڈپارٹمنٹ جمہو کشمیر کے ہیں سکسٹی وان تھوزن ہیں پی اچی کے نا پورے آل ڈپارٹمنٹ کے سکسٹی وان تھوزن ہیں پی اچی کے ہیں وہ لگ بگ ساڑھے بائیس ہزار کے قریب جو جمہو پرابنس کے ہیں اور ساڑھے دہزار قریب کشمیر پرابنس سے ہیں تو کل ملاکہ سکسٹی وان تھوزن کا یہ فگر جو بنتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ پچھلی سرکاری میں دوہزار تیرہ چودہ میں اس ٹائم ایک کیابنٹ سب کمیٹی بنی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مرحلے وائز ان کو جو ریگولائز کیا جائے گا میند کی دوہز نائنٹی فور سے لے کے تورسن فائدہ جو ایک سپل نکالنے کی بات کی تھی دوہزار پانچ سے دوہزار نو ایسے ایسے ایک سب کمیٹی بنی تھی لیکن اس ٹائم بھی خالی کمیٹی بنی گراؤنڈ لیول پر کہیں بھی وہ چیز جیسے پہلے ہی آپ نے انٹروس سے سٹارٹنگ میں ہی کہا کہ اس ٹائم بھی ہمیں جو ہے حسین خواب دکھائے گے لیکن اس کے بعد جب یہاں کولوشن بنی بھاچپا اور پی ڈی پی کی تب ہمیں ہمارے مدے کو اس ٹائم بھی انہیں رکھا کہ جیسے ہی یہاں ہماری سرکار بنتی ہے تو آپ کے ایشو کو جو پرائیٹی پہ لے کے ایک کپرہنسی ریکٹوریمنٹ پالسی جو آپ کے لوگوں کے لیے بنائی جائے گی لیکن اس کے بعد یہاں پھر سرکار بنی کیا رہا کیا نہیں آپ نے خود دیکھا وہاں پہ پھر سے ہمیں روڑوں پہ آنا پڑا اور ایک لمبا سنگرش ہم نے کیا اور اس سنگرش سے ہمیں یہ نتیجہ مکلا کہ کم سے کم جو سیلری سال میں ایک یا دو بار ملتی تھی اب وہ لڑائی ہماری اسسوٹیشن جو جمہو کشمی کیجوی ویورٹ فرنٹ یا پیچی جیوی ویورٹ اسسوٹیشن نے پچھلے آٹ دس سال میں لڑی سات سال میں لڑی اس میں یہ ہوا کم سے کم سرکار کو ہم نے ان لوگوں کو ریسٹر کریا فنانس دیپارٹمنٹ میں جن کو کی پہلے خالی ہم لوگوں کو نارے مرائے جاتے تھے باکی ٹیٹوین سے جمع کر کے تھے پکا کر پکر اور اندر اپنی باتیں ہوتی تھی اور اٹھوچے سے ساتھ سال ایج ہوئی ٹی اے ڈی اے ہوا وہ سارے کام ہوئے لیکن جب ہمارے اپنی اسوشن ڈیلیجنز کی قیام میں آئی خود ہماری لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ ہوئی اور ہر جگہ پہ پورے جمعوں پراؤنز پورے سٹیٹ پہ ہم نے ایک کیڈر کھڑا کیا اور اس کیڈر نے لائی لڑی اور آج جمعوں کشمیر یہ بات کہتے خوشی ہوتی ہے کہ جو سیلری ہماری جو سال میں دو یا تین بار سیلری ملتی ہے آج وہ سیلری منتلی منتلی ملتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے باقی ایشو جو ہمارے ساتھی دوران ڈیوٹی شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ اور جو پی ڈی ڈی کے ساتھی جن کو کٹ لگے تھے جو مرگ جس کے نے ہاتھ گوایا کس نے پاؤں گوایا ان کے لیے بھی ایک جو مینیموم ویس ایکٹ جب ثری سیونٹی آنسے ہٹا اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر کے جتنے بھی تیمپریری ایمپلائز ہے یا مدی ورک جتنے بھی کرم جا رہی ہے ان کے لیے جو ہے مینیموم ویس ایکٹ لاغو کیا جائے گا جیسے باقی یوٹیز میں چندگرڈ میں دیلی میں یہ کس نے کہا یہ یہ دب ثری سیونٹی ہٹا تو اس کے بعد تو یہ نیچرل سے بات تو یہاں پہ وہ ریٹ و لاغو ہونے تھے اس کے بعد ہم نے کافی لڑائی لڑی اور اس کے بعد جو ہے ہماری ایک ٹیم پچھلے ہی مہینے جو دلی گئی اور اس میں ہم نے ڈاکٹر جتنر سنگھ سے ہماری میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد ہم نے ہم نے آج وقت سے پورا یقین دلایا کہ جیسے ڈی ڈی سی کے الیکشنز جہاں پہ ختم ہوں گے اس کو جو آپ کو جو منیوم ویس ایکٹ وہ دیا جائے گا اور جو سیلریز آپ کی پیچھری پینڈنگ ہے اس کو بھی بجٹ میں جو رکھا جائے گا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے آخری آج فیز اس کا ڈی ڈی سیلکشن کا جا رہا ہے اور بائیس ساری کو اس کے ریزلٹ بھی سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد جو کومیٹمنٹ ہمارے ساتھ کیا اور اس کے بعد ڈاٹر جنسز نے ملنے کے بعد جو منیفیسٹو بی جے پی نے یہاں پہ جاری کیا اس منیفیسٹو میں بھی انہیں جو ہے ہمارا شاید چھٹے کے ساتھے نمر پہ ڈیڈلز کے اشیو کو رکھا کہ ان کی رگولائز کیا جائے گا اور ان کے اشیو کو پرمنٹ ون ٹائم سیٹلیمنٹ کیا جائے گا وہ اس میں بھی آیا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بھجپا جو یہ کہنے میں مائر ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جو ہمارا کرتے تھا چناب میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی چناب آتے ہیں تو یہ جو پارٹیاں ہیں یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ایشو جو ہیں اسے سالو کرنے والے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیڈی سی چنابیں بھی اسی طرح کے نارے دے کر آپ سے بھوڑ لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں دیکھیں دیپل جی اب یہ ڈیڈی سی کا چناب ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ جو اسیمبلیز کے چناب ہیں وہ ہونے والے ہیں چاہیے سال کے بعد کرائیں یا چھے میں نے جب بھی کرائیں اس کے بعد ایمپیز کے ایلکشن کی ہونے والے ہیں اور بھی ایلکشن سے یہاں پہ ہوں گے لیکن ایک بار جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پر بھروسہ کرو کچھ سٹیپ ان کی سیلڈریشپ سامنے آئی اور جنہیں کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ کی کب سے کہہ رہے ہیں بھروسہ کرو دیکھیں یہ تو کافی ٹائم سے میننفیسٹو میں آ رہا ہے لیکن اس ٹائم دیکھو ہم نے مانگنا تو اسی سرکار سے ہی ہے دینا تو انہیں سرکار نہیں ہیں چاہے وہ دلی والے سرکار آپ سبھی لوگ بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں نہیں ووٹ دیکھو ووٹ کسنا یہ ایک ووٹ کا الگ ایشو ہے ووٹ کس نے کہاں پہ دینا ہے ہم اس کو نہیں کہتے ہیں لیکن اگر اس وقت اگر بی جے پی یا جنہو کشنی جو ہمارے جس نے کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ کیے کہ ہم آپ کے جو ایشو کو حل کریں گے تو ہم اس وقت دیکھتے دیکھو ہم نے اس وقت نہ تو کھل کے ہم نے سامنے ہم آئے او روڈ میں آئے ہیں نہ ہم نے سپورٹ میں آئے ہیں لیکن کم سے کم اگر ہمیں کچھ اگر پچیس بیس سال سے تیس سال سے ہمارے ساتھ جو ہوتا آ رہا ہے اگر کہیں بی جے پی اس کو حل کرنے میں سالو ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے بعد کھل کے آنے میں کوئی بھی آنے والے سمیلیشن میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تو اس کے بعد پھر ہم روڈوں پہ اتریں گے کیونکہ ہماری ٹریڈ یونی کا کام ہے سٹرگل کرنا اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے کا سٹرگل ہم لوگوں نے یہاں پہ للائی لڑی جمعوں میں کشمیر میں اور دلی میں بھی ہم گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ال جی نے بھی آہاں پہ آسٹرشن دلایا اور یہاں کے جو لوکل لیڈرز یہاں کی جو ایڈمیسٹرشن ہے اس نے بھی اس پر کومنٹمنٹ کی ہمارے ساتھ کہ جو آپ کا جو ہے ایشو کو حل کیا جائے گا لیکن اگر سرکار یہ کرنے میں بھی فعل ہوتی ہے اور کچھ ایسے ایشو آج میں کہوں گا کہ آج ہماری پوری ٹیم جو ہمارے وائس پریجنٹ دیپا گوبتہ جی ہمارے پریس سیکرٹری ہے ہمارے سوت کے انچار شامزدین جی پوری ٹیم ہماری چیف ہینجر سے ملی ستمبر اکتوبر اور نومبر جو اکتوبر اور نومبر کی سیلری اور دسمبر بھی جا رہا ہے یہ تین مہینے کی سیلری ابھی نہیں آئی چیف صاحب کا یہ کہنا تھا کی بجٹ میں جو ہے اس کو رکھے گیا ہے اور اگلے دس دن میں جو ہے دس جنوری تک ہمارے چیف صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور چیف صاحب کو ہم نے سپس کر دیا ہے کہ دس تاری تکار جو ہماری سیلری اور چھے دن کی پچھلی اور دو تین سیلری جو پینڈنگ ہے یہ والی اور جو ہمارے بارہ ووچز کا اور لینڈ ڈانڈرز کا جنہیں زمینیں اپنے بھومی اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیئے ان کی بھی سیلری بند کر کے رکھی ہے اگر یہ سارے مسئلے چاہے ہماری چھے دن کی سیلری ہو اگر یہ سارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں تو دس دن دن تک چیف صاحب کو دیا ہے اگر ہمارے ساتھ یہ ایڈمسیٹ لیول کی بات ہے اگر یہ حل نہیں کرتے ہیں پھر سے ہماری جو ایسٹیشن جیسے روڈوں پہ پہلے نکلی ہے وہ روڈوں پہ نکلی ہے چیف صاحب کا گہرابی کرنے پڑے گا اس کے لیے ہماری پوری ٹیم جو ہے اگر ہمارے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ پہلے یہاں پہ آلان کیا گیا تھا کہ پچاس زار پوسٹیں نہیں دی جائیں گی جمہو کشمیر میں ہم نے کہا تھا ٹھیک آپ دیجئے پچاس زار پوسٹیں ہم ان پچاس زار پوسٹوں کے خلاف نہیں ہیں انیمپلائیمنٹ بہت یہاں پہ آگ دیکھو آپ جمہو کی بات کرو کشمیر کی کھتے چناب کی بات کرو بہت انیمپلائیمنٹ اور بہت نارا یہاں پہ دیئے گئے تھے کہ ہم انیمپلائیمنٹ دیں گے لیکن ملا کسی کو نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے انیمپلائیمنٹ ختم کرنی آپ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو ہمارا رائٹ ہے جو ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اس دپارٹمنٹ کی بیک بون ہے اور ہم نہیں کہتے ہیں وہ اس دپارٹمنٹ کی اچھوٹی کہتے ہیں اگر بیک بون کو آپ اس طرح کھیل ہوگے تو آگے دپارٹمنٹ کیسے چڑھیں گے اور یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ سمارٹ سیٹی ہے مناؤ جمہ کو سمارٹ بنانا ہے کشمیر کو سمارٹ بنائیے لیکن اس چیٹی کو سمارٹ کس نے بنانا ہے یہاں کے کیجر ورکس نے یہاں کے صفائی کرمچاری نے یہاں کے پیڈڈی والے نے یہاں کے پیچڈی والے نے اس کو یہاں سمارٹ بنانا ہے اس لیے جو کمیٹمنٹ ہماری ساتھ سرکار نے کی ہے آج علاکشن کا جو ڈڈی سی کا لاسٹ فیس ہے 22 کو ریزیلٹ لوں گے اس کے بعد فوری طور پر سرکار جو ہے ون ٹائم اس پیسل کا فیصلہ کرے اعلان کرے اور ہم ان کا ویلکم کریں گے لیکن اگر سرکار پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے دہری کو آزمانی کے سرکار نے کوشش کی اس کے بعد جو حالات یہاں جمہو کشمیر میں ہوں گے پی ڈی پی کے لیڈر آپ سے ملنے نہیں آئے نیشنل کانفرنس کے نہیں آئے کوئی دوسری پارٹی کے لوگ آئے لیڈر ملنے آئے یا نہیں دیکھیں لیڈر تو سارے آئے چاہے وہ کانگریس ہے چاہے وہ بھاجپا ہے چاہے وہ پی ڈی پی ہے ہم نے سب کو میں نے کہا کہ ہم نے سب کو دیکھ لیو سب نے ہماری بات کہا کہ ہم آپ کو مدد کریں گے کسی نے لیکن صحیح طرح سے مدد کسی نے ہم پارٹیوں سے ہم کیا گلہ کریں گے ہمارا جو اپنے جو آج تک ہم لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں جو بڑے بڑے جو نے یہ کہا تھا کہ ان کو رگلاز کیا جائے ان کو سیاری دل جائے گی اور یہ کہہ رہے تھے جو مینٹرنے سے پینس تھا وہ ہم لوگوں کو سیاری مل دی تھی تو ہمیں فائننس سے سیاری بھی نہیں مل پا رہی تھی وہ خود جب ہم نکلے خود ہم نے جب روڑوں پہ آئے پھر جا کے جو سیاری جو فائننس سے نکلنا شروع ہوئی ہے یہ ایک دلدل تھا یہ دلدل کو ہم نے حساب کیا اور اب جس لائن پہ ہم چل رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم آن لائن ریسٹر ہیں فائننس دیپارٹمنٹ میں اور ہماری سیاری فائننس کے تھواتی ہے کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جن کو ابھی سرکار نے کچھ بریک لگائی ان کی سیاری کو روکا ہے وہ بھی ہمیں جو پیمنٹسوں کو کلیر کیجئے وہی ڈسکس آج ہماری ٹیمیت چیفریہ صاحب سے بھی کی ہے کہ اگر دس تاریخ ساری اور سٹینڈنگ جو آگر وہ کلیرنس نہیں ہوتی ہے تو دس جنوری کے بعد اگر پھر سے ہمیں روڈوں پہ آنا پڑے تو اس کی زمار جو یہاں کے ایڈمیسٹرشن اور ڈپارٹمنٹ کی ہوگی شکریہ ہم سے بات شکریہ تو بات تو یہی دکھ رہی ہے ان کو جو سبھی لوگوں کو کیونکہ صرف ان کی بات نہیں ہے جمہو کشمیر کے اندر بہت سارے ایشیوز ہیں اور جن کو صرف لبہا نے بادے دیے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کے جو مسئلے ہیں وہ جلد حل کریں وہ نہ کریں اور ان کے جو مسئلے ہیں سچ میں ہی حل کریں تاکہ یہ لوگ دکھتوں اور پریشانیوں سے باہر نکلیں باقی آپ لوگ دیکھتے رہیں دینک سٹیٹ سمجھار مجھے اور میرے سہیوکی کو دیں عزازت نمشکار